سواغت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج جو تین مدہیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں راہل جو کی نیتا پرتپکش ہیں ان پر انکش مگر پردھان منتری ناریندر مودی پھر بھی کھیل رہے ہیں وکٹم کارڈ مدہ نمبر دو عام بجٹ سے آخر کون خوش ہے جس نے انڈیا گڑ بندھن میں بلا کی اقتالا دی ہے اور مدہ نمبر تین کاور یاترہ پر یوگی سرکار کا یہ کہا جائے بھاچپا کا فرمان اس پر سپریم کوٹ حملہور دھراشائی ہو گیا ہے یوگی کا پلٹوزر موڈل مگر ہم شروعات کرنا چاہیں گے سنسد میں جو چل رہا ہے جہاں راہل گاندھی کسانوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے وہ بوال کرتے ہیں پھر انمتی دی جاتی ہے راہل گاندھی جب شکشا کے اندر مددے اٹھاتے ہیں سسٹم کی خامی کا مددہ اٹھاتے ہیں تو بھاچپا کہتی ہے مافی مانگو مگر دوسری طرف پردھان منتری ناریندر موڈی کہتے ہیں کہ میرا گلہ گھوٹا جا رہا ہے جبکہ وپکش کے مائک آف کیے جاتے ہیں راہل گاندھی کی سپیچ کو انیس جگہوں سے نوچا جاتا ہے ان کی سانسدی چھین لی جاتی ہے کس بات کا وکٹم کارڈ؟ کیا ہے اس مددے کا پن شروعات کریں گی بھاچہ ابھی سار ایک بات صاف ہے کہ جس طرح سے موڈی جی گصے میں تمتمائے ہوئے بجٹ سیشن کی شروعات میں بولتا ہے اس سے صاف ہے کہ انہیں راہل گاندھی کی طاقت کا آبھاس ہو گیا ہے اور اسی لیے شروعات میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر دیا کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ آگے کا سطر کیسے چلے گا اور وپکش کے اوپر کس طرح کا حملہ ہوگا اس کا ایجنڈا بھی سیٹ کرتے ہیں لیکن اس گلتی میں رہتے ہیں راہل کی طاقت کو وہ مان لیتے ہیں کہ راہل جیادہ پاورفل ہے جیادہ دیکھا جا رہا ہے ان کے بھاشن کی جگہ راہل گاندھی کی بھاشن کی ٹی آر پی صدن کے بھیتر بھی جیادہ ہے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ؟ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے جب پردھان انتری بار بار وکٹم کارٹ کھیلیں گے کہ میرا گلا گھونٹا جا رہا ہے مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے پد کی گریما کو کم کر رہے ہیں اب تو شاید ان کے اندھ بھگ بھی نہیں مانتے ہیں کہ پردھان منتری کو نشانے پر لیا جاتا ہے مگر ہو کیا رہا ہے پردھان منتری یہ جو بار بار کر رہے ہیں اس سے راہل کا قد بڑھ رہا ہے کیونکہ راہل مددے پر بنے ہوئے ہیں مکل کیا ہے اس مددے کا پنچ؟ ہاں میرا بھی یہی ماننا ہے کہ راہل جنتا سے جوڑ رہے ہیں جنتا کے سوالوں سے جوڑ رہے ہیں اسی وجہ سے وہ ایک چنوٹی بنے ہیں اور موڈی اور ان کی سرکار جنتا سے لگاتار کٹ رہے ہیں جانہ دیش بھی اس کا اُدھا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک راہل کو ایک بڑا خطرہ مان رہے ہیں آگے کے لیے اس لئے ان پر زیادہ حملہ وار ہے بھاشا آپ نے دیکھا ہوگا جب راہل کہتے ہیں سسٹم بکا ہوا ہے امیروں کے ہاتھوں تو وہ مدے اٹھا رہے ہیں ہم نے دیکھا بھائی گودرہ میں دھائی کروڑ ملا تھا نا ایک وقتی کے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی مدد سے چیٹنگ کرائی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کس طرح سے کچھ لوگ ایک ہی سینٹر کو چن رہے ہیں یہ چیز یہ دکت دکھائی دے رہی ہے ہم نے دیکھا چار لاکھ ودیارتیوں کے جو مارکس ہیں پانچ مارکس کم کیے گئے یہ ہے کہ یہ سسٹمیٹک پروبلم اب اگر راہول گاندی یہ مددہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مافی مانگو اور آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہمارے شکشہ منتری ہیں گریٹ شکشہ منتری دھرمین پردھان جی وہ پہلے دن سے ابھی تک یہی بولے جا رہے ہیں کہ زیادہ گڑبڑی نہیں ہوئی ہے اور کوئی پیپر لیک نہیں ہوا جبکہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کی اپنی سرکاریں مطلب گجرات میں تو بی جی پی کی سرکار ہے اور بیہار میں آپ کی گڑبندن کے سرکار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف جیسے پہلے موڈی جی بولتے تھے جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو اسی طرح سے تمام جو منتری ہیں اسی کرم میں چل رہے ہیں اور شکشہ تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا سنکٹ ہے نیٹ یو جی چوبیس لاک بچے سی اوٹی چودہ لاک بچے تو آپ دیکھئے کہ اگر ان دونوں کو آپ ملا دیجئے اور انٹیے انٹیے پہ کوئی بات نہیں انٹیے کے آپ چیئرمن ایسا ویکتی ہے جو رسے سے جڑا ہوا ہے جس کے لینکس اور جس کی پوری کی پوری انکمپنٹینسی سابت ہو چکی ہے آج کی تاریخ میں لیکن وہ بنا ہوا ہے اور چھاتر اتنے بڑے پیمانے پر اور راحل گاندی نے کہا نا کہ صرف یہ چھاتروں کا نہیں یہاں جو پورا وپکش بیٹھا ہوا ہے وہ کنونس ہے کہ ایڈکیشن میں جو آپ کا مافیا ہے رسے والا اس نے بنتا ڈھار کا رکھا ہے تو ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں راحل گاندی اب ایسے میں جب وہ سسٹم کا سوال اٹھا رہے ہیں تو واجب ہے آپ ہر مددے پر اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں کسانوں سے ملنے آتا ہے بتائیے وہاں پر بھی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے یہ تو حد ہے نا مطلب سانسد کے اندر ایک بھاچپا سانسد کی مدد سے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ چیزیں پھیکتے ہیں بوال مشتا ہے وہ سب صحیح ہے مگر کسان نہیں مل سکتے صاحب اس پر آپ رکاوٹے لاؤ گے ہاتھ چاہے نیٹیو جی کا معاملہ ہے چاہے کسانوں کا معاملہ ہے راحل یہی بات اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے اور جیسے اس میں مجھے ایک اور ہے بھائی بی جے پی والے یا سرکار ستہ پکشو نے بیروت کرے ٹھیک ہے جو سپیکر ہیں وہ بھی اس سے آگے جا کر صفائی دیتے ہیں کہ دیش کی بدنامی ہوگی اگر آپ شکشہ کو پر سوال اٹھیں گے میرا ماننا ہے کہ سوال اٹھانے سے دیش بدنام نہیں ہوتا یہ گھوٹالے ہونے سے دیش بدنام ہوتا ہے یہ گھڑڑی ہونے سے تو اس کی ذمہ داری سرکار کو لینی چاہیے اور سپرین کورٹ نے بھی میں کہتا ہوں کہ اس نے نراش کیا اس طرح سے چلی آپ پرنکشہ نہیں ستہید کرتے لیکن آپ کو کو کوئی ذمہ داری تیہ کرنی تھی کچھ ستیفے ہونے تھی کچھ جواب دہی تیہ ہونی تھی آپ بات کر رہے ہیں سپیکر صاحب کی کل تو کتنی ہاسیاست پر چیز ہوئی سپیکر یہ تانہ دینے لگے کہ نوڑ بندی کی اٹھا رہے ہیں اس کے بعد 2019 میں بیجی پی چناو جیت گئی پچاس سال پرانے والے آپ بحث کرواتے ہو نہرو کی چرشہ ہوتی ہے کیا قرارہ جواب کیا قرارہ جواب دی ابھیشیک بینر جی نے ایک ایجنڈا بھی سیٹ کر دیا اور جس طرح سے جس بھاشا کا استعمال انہوں نے کیا سٹائر بھی تھا ہاسی بھی تھا اور ایک تیخہ پرہار تھا پولٹیکل پرہار تھا مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو بجٹ ستر ہے اس نے جو سبق سکھانے کی کوشش کی ہے موڈی جی کو اور سپیکر مہدے کو وہ سبق سیکھے نہ سیکھے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اس سے دیکھئے جو ابھیشیک بینر جی کی سپیچ ہے اس کے جو پیسز ہیں وہ کتنے وائرل ہوں ہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ بجٹ والا یہ جو پورا ستر ہے ابھیسار یہ ایک گیم چینجر ہو رہا ہے کیونکہ نریشن سارا کا سارا وپکش سیٹ کر رہا ہے اور اخبار اور میڈیا کو بھی مجبوری میں ہی دل پر پتھر رکھ کری لیکن اسے دکھانا پڑا رہا ہے اور کیا یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری کو آبھاس ہو گیا تھا آپ پہلے ہی دن کیا کہتے ہیں کہ پردھان منتری کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں سب سے دلچسپ بات کیا لگی مکل جب موڈی جی وہ بات کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کسی دوسرے ویکتی کی بات کر رہے ہیں وہ ارے آپ بات اپنی کر رہے ہو وہ جو موڈی والا ماملہ ہے وہ اگرو جاتا ہے ان کی سانسدی چلی جاتی ان کا گھر چھین لیا جاتا ہے آرے آپ کے آلوشک تو UAP کے انتر کا جیلوں میں بند ہے آپ کے سوال اٹھانے والے سنستھاؤں پر ED, UAPA, Income Tax سب کے ریٹ پڑھتے ہیں کس بات کا وہ بھی ساڑھے پانچ گھنٹا ہمنا ایسا بتا رہے ہیں جیسے منٹ منٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ گھنٹی کا گھلہ نہیں گھوٹا جا رہا ہے اور ان کی نیتیوں سے اور ان کے منمانے آدیشوں سے جس طرح جنت کا گھلہ گھوٹا گیا دیش کا گھلہ گھوٹا گیا وہ بہت مہتپور سوال ہے اور اس طرح سے یہ اب لوگوں کو اس پر ہسی آنے لگی ہے دیا بھی نہیں آتی ہسی آنے لگی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے پردھان منٹری لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھکت بھی نہیں مانیں گے بھکت سوچیں گے یہ شخص تو ابھی تک چھپن انچ کی چھاتی والی بات تھی بھاشا ایک منٹ آپ کو لگتا ہے اس سے موڈی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور دکھ رہے ہیں راجنیتک طور پر کیونکہ باکلاٹ دکھ رہی ہے مگر اس باکلاٹ کو ان کے بھکت جو تھے غصے کے طور پر رودھ روپ کے طور پر دیکھتے تھے مگر اب جو ہے وہ باکلاٹ دکھ رہی ہے بھاشا اور بلکل صاف آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں اب ان کے جو تمام بھکت لوگ تھے چیتن بھکت جیسا دو کوری کا رائٹر وہ بھی ٹائم سافر انڈیا میں لکھنے کو مجبور ہوتا ہے کہ اب موڈی کا کرشمہ نہیں رہا ہے موڈی بہت پریشان ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں تمام بھکت اس ماملے پر پچھ نہیں کرتے آپ نے دیکھا اگھیان دیا ہوگا اپنے ایک بھی بھکت گن سے وٹس اپ یونیورسٹی میں وہ ویڈیو نہیں چلا کہ میرا گلا گھوٹنے کی کوشش ہو رہی نہیں تو پہلے سب اس پر خبر کھیل جاتے تھے کہ موڈی جی کے اوپر ایسا ہو رہا ہے اس بار اس کو بالکل ان کا اپنا جو میڈیا ہے وہ ابھی اس پہ پلے نہیں کر پا ہے کیونکہ سب کو لگا اس پہ پلے کیسے کریں گے بھائی آپ راہ سبھا میں سارا وپکش ووک آؤٹ ہو جاتا ہے پورے سمیں آپ انرگل پرلاپ کرتے رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کا گلا گھوٹا جا رہا ہے کیسے اچھا اور دوسری طرف راہل لگاتار مدے پر بنے ہوئے ہیں دیکھئے چناؤ میں ہارنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہاتھرس پیڑتوں سے ملے گجرات میں اپنی پارٹی کو جو سمبودھت کیا منپور جاتے ہیں نیٹ کے ودیارتیوں سے ملتے ہیں اور ان کا سموال لگاتار جاریے یہ ویقتی مدے پر بنا ہوا ہے راہل سے گودی میڈیا سوال کرتا ہے کہ تم تمیلناڈ میں جو شراب نکلی شراب پینے سے لوگوں کی موت ہوئی اس پر کیوں نہیں سوال اٹھاتے پردھان منطری کو کوئی پوچھیں نہیں رہا یہاں پر یہ راہل کی جیتے میرے سب سے راہل واقعی میں اور جنتہ نے اس کے لیے طاقت دی ہے جہنہ دیش دیا ہے کہ ویپکش مجبوط ہو ورنہ واقعی میں ایک بیلنس جو بنایا ہے جنتہ نے میں اس کا سواغت کروں گا اگر واقعی میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی یہ بھوشیوانی کی چار سو پار تو آپ یہ سمجھیں کہ دیش میں بولنے بتانے کے لیے کچھ باقی نہیں جاتا ہے جنتہ نے آدیش دیا ہے اور راہل اس کا پارن کر رہے ہیں کہ وہ جنتہ کے سوال اور زور سے اٹھا رہے ہیں اور صرف راہل نہیں اس سے میں سنسط میں ایک سے ایک چاہے وہ اکھلیش ہوں چاہے ابھی شیخ بینر جی کی بات ہوئی ہر ویپکشی ڈال کا ایک ایک نیتہ ایسا دھرندر وقتہ بن کے نکل رہا ہے کہ اس کے سامنے ستہ پکش کے پسینے چھوٹ رہے ہیں میں اس کی چرشہ کروں گا دوسرے مددے پر دلچسپ بات یہ اور اس میں تورت پرتکریہ آپ دونوں کی چاہوں گا دیکھیں راہل گاندھی آج کی تاریخ میں اس مقام پر ہیں باوجود اس کے کی پورا میڈیا آپ کے خلاف تھا آج سے نہیں بارہ چودہ سال سے ایک زمین تیار کی جاری تھی آپ کو پپو بتانی کی آپ پہ ٹارگٹ کرنی کی ٹھیک ہے کچھ غلطی ان کی بھی تھی انہیں غیر سنجیدہ راجنیتہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا مگر باوجود اس کے اگر یہ ویکتی آج راجنیت ایک دستک دے رہا ہی تو اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے بلکل اور یہ طاقت راہل گاندھی نے جنتہ کے بیٹ جا کر سیکھی ہے وہ اس طرح سے جو سامنے آئے ہیں ایک میچور پولٹیکل سپوکس پرسن کی طرح سٹیٹسمنٹ کی طرح وہ بات کر رہے ہیں اگر بھارہ جوڑو یاترہ نہ کی ہوتی ابھیسار جیسے دیکھیں پہلا بھاشن نو 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 سارے ہندو موڈی جی نہیں ہے یہ والا جو پورا ڈائیلوگ ہے اور جو پبلک پوشچر ہے تو مجھے لگتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور آج کی تاریخ میں اور زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ تمام طرح کی اور چیزوں پر وہ تورنت ہستک شیپ کریں اور جو بلڈوزر راج چل رہا ہے وہاں پر بھی کانگریس ایکٹیو ہو ایسے میں مکل آپ کو لگتا ہے کیا راحل گاندھی انڈیا گڑبندھن کے چہرے کے طور پر اوبر رہے ہیں یا ابھی بھی وہاں پیچید گیا نہیں وہ بھلی رائنیتک طور پر پیچید گیا ہوں پر ایک جن نیتا کے طور پر راحل ضرور اوبر رہے ہیں جیسا بھاشا نے بھی کہا وہ جو یاترائیں تھی انہوں نے انہیں بہت بہت کچھ دیا اس سے بہت کچھ سیکھا اور وہ اس کے بعد رکے نہیں لگاتار اب کسانوں کو ملنا کسان کو ملنا تھا ویتیمندر سے مل سکتے تھے لیکن وہ بیوکش کے نیتا سے ملنا انہیں لگ رہا ہے وہاں امید ہے یہ وقتی ہماری بات اٹھائے گا اور راحل لگاتار جو بھارت ایک خود جیسے تھی ایک راحل جس طرح بنے ہیں بھارت جوڑو یاترہ سے اس نے واقعے میں ایک نیتا کا نیرمان کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انتظار دو گھٹناوں کا کرنا پڑے گا اتر پدیش کے اپچناو اور تین راجیو کے چناو اگر اس میں انڈیا گھٹ بندن کو سفلتہ مل جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی الٹی گنتی شروع ہوگی ایک ایسا توفان آئے گا جس کا سامنا بھاج پانی کر جائے خاص طور سے مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا راحل گاندی اور ان کی ٹیم کے لیے اور یہاں پر ابھی جس طرح کا پردرشن کانگریس کو اور راحل گاندی کو کرنا چاہیے تھا اس میں کافی پیچھے ہیں وہ اتر پردیش میں نشی طور پر سماجبادی پارٹی کے ساتھ جو ان کا گڑبندھن ہے وہ ایک ان کو اپر ایج دے رہا ہے اور اسی لیے دیکھئے کہ سیدھی سیدھی ٹکر یوگی اور ان کے بیچ میں اس میں موڈی اور امیشا کو سائیڈ لائن کر دیا ہے یہ جو چناؤں ہیں ان کے اوپر گمبھیرتہ سے وچار کرنا اپنی ٹیم کو اتارنا اور ایک پولٹیکل الٹرنیٹیو جیت کا بھی نردھاریت کرنا بہت ضروری ہے راہل گاندی کے لئے اب ہم روک کریں گے اپنے دوسرے مددے کا مکہ منتری عادتنات کے سرکار کا فرمان کعوریوں کے روٹ کو لے کر اس پر سپریم کوٹ سخت ہوا ہے کیونکہ نہ صرف یو پی سرکار بلکہ مدھ پردیش اور میرا بلکل ساف ماننا ہے کی بلڈوزر موڈل اور جو انٹی کانسٹیوشنل موڈل ہے کیونکہ سمویدھان کے اوپر آپ کعوریوں کی بھیڑ کو بھیڑ بھیڑ جیسا کر رہے ہیں اس پر فیلحال انترم روک لگائی ہے لیکن یہ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے جواب لوگوں نے دینا شروع کیا تھا محبت کی دکان لگا کر وہاں پہ پوسٹر لگ رہے تھے میں خود دیکھ کر آئی تھی میرٹ اور باقی جگہوں پہ یہ دراصل جواب ہے اور اس کا جواب آشک علی وہ کانسٹیبل ہے جس نے ایک کعوریے کی جان بچائی اور کعوریے نے نفرت کی کارٹ کے ہانڈی ایک حد تک چڑھائی جا سکتی ہے مگر بھاجپا کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ووٹ صرف اسی کے ذریعے ملے گا ان کی نگاہ جو ہے وہ دس سیٹوں کے اپشناف پر ہے اس لئے اسمددے کو اگر کیا جا رہا ہے پھٹکار مل سوستاؤں کی اگلی سنوائی جو 26 جولائی کو ہونی ہے اس میں سرکار کی جواب دے ہی تیہ کی جائے گی اس کی ذمہ داری بھارت یا دیش کی جنتہ یا یو پی کی جنتہ کو باٹنے ویمنیس سے فیلانے سام پردائے یہ گناہ ایک اپراد ہے اس پر ایک کے پاس یہ فیڈبیک ملتا ہے انڈریسٹ بڑھتا ہے تو لخناؤ میں جو بلڈوزر ان کا چل رہا تھا وہ فیلحال تھم گیا اور وہ تب تھم جب وہ بلڈوزر ہندو پر چلنے والا تھا جب تک وہ مسلمانوں کے گھر کو زمین دوست کر رہا تھا جب تک اگبر نگر میں آ پند نگر میں آ یہ دکھا رہا ہے بلڈوزر بڑا سیلیکٹیو رکھتا ہے اور آج کی تاریخ میں آپ کی بات بلکل صحیح ہے صرف اور صرف نفرت ہی ان کے پاس بچ گیا کیونکہ وکاس کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے یہ کامن والا کھیل کھیلا گیا ورنہ کیوں ضرورت تھی کامن آج سے نہیں نکل رہا لمبے سمیں سے نکل رہا اور کیونکہ ان کی کانسٹوینسی ختم ہو جاتی اس سے جا اس نے یہ تک کہ اس آدمی نے کہ جو کانور جو آئے گا اس سے کیا پتہ سامنے والے نہ آئے نہیں ہے سوچ دیکھئے گھٹیا سوچ دیکھئے گھوڈی میڈیا اور ان کے پرچار تنتر کی سمدھے پر سب سے شوک سوچ ابھی تو لوگ خوش ہو رہے ہیں دھار مکادہ پر مسلمان وں کو لیکن یہ سوچ آگے بڑھ جاتی پر پہنچتی اور پھر لگانا پڑتا کہ پاسوان کی دکان ہے بھاچپا یہ سبق نہیں لے گی ورنہ اسے لینا تھا تو ادھا کے بعد بدرنات کے بعد لے لیکن وہ وہ وہی راج نیتی جانتی ہے مکل تو یہ ہی ہے کہ وہ کوئی سبق نہیں لے گیا اس کا میڈیا کوئی سبق نہیں لے گا وہ لگاتار یہ زہر پھیلاتے رہیں گے انہیں لگتا کہ انتر تر شاید اس میں ہمیں جیت مل جائے لیکن مجھے لگتا کہ اس طرح سے انہوں نے جو ایک موقع کو نفرت پھیلانے کا استعمال کیا ہے اور جس طرح سے تمام راج اس میں آگئے راجستان جائپور کی مہا پور وہ ایک فیصلہ دیتی ہے جین آجاتا ہے آجاد آجاتا ہے دراصل یہ میں بار بار اپنے کار کرموں میں کہتا ہوں جب میں سامپردائک مددوں پر شو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں صرف اس ٹارگیٹیٹ مائنورٹی کی آواز نہیں اٹھا رہا ہوں میں ہندو کی آواز بھی اٹھا رہا یہ سوچیے کہ آپ کو بنایا جا رہا رہا جب یہ کتنا شرمناک اور سوچ کی ڈر لگتا ہے ہندو لڑکوں کو برباد کر رہے بھائی تمہیں نفرت کرنی اپنے گھر میں کوئی BJP کا نیتا اس کا بیٹا جاتا ہے کاؤڑ بن کر اس طرح سے نہیں یہ کون لوگ جا رہے ہیں اور یہ سارے لوگ گنڈا گردی کرتے ہوں پورا آگے بھوش برباد بھاشا نے مدہ بتایا میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دیکھئے جو ہم نے دیکھا چار تصویر آئی تھی میں نے ایک تصویر کو دیکھا بلکل بے سدھ ہو کر ایک موٹر سائیکل کو مار رہے ہیں اور شنکر بابا کی سب سے شوکنگ اور میں چاہوں گا اس پر آپ ٹپڑی دیں پولیس پولیس جس طرح سے نرمکش خاموش بیٹھی ہے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ نہیں یہی یہی وجہ ہے کہ ہم کانون سے اوپر ہیں پھول مالائے مکھہ منتری پوش رپیت کرتے ہیں فیکتے ہیں تو انہیں لگنے دکتوں سے جوج رہے ہیں سماجی پرتشتہ پانا چاہتے ہیں پھر انہیں لگتا ہے اور وہ ایک گروپ میں ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک طاقت آگئی اور میں ایک چیز جب ہندو ہندو کی بات ہو رہی میں کہوں کہ یہ نفرت کس کے نام پر پھلائی جاری شیف کے نام پر اور شیف جسے بہت لوگ جو ناسک بھی ہیں وہ بھی ان کے لئے پریے ہوں گے شاید کیونکہ وہ اگر ہیں انہوں نے جو مِتھک میں کہا جاتا ہے سور آسور میں بھی 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 سب کے دیوتا ہیں اس شیف کے نام پر ایسی نفرت مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندو کو بھی سوچ نہیں بھارتی بھارتی راجنی رام کے نام پر بھی کرتے کرشن کے نام پر بھی کرتے یہ ان کی سوچ ہے یہ تو جنتہ کو سمجھ نا پڑے گا مگر میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں مکھ منتری عادتنات نے جو یہ کیا کیا آپ کو لگتا ہے یہ کیندر سے کٹ کر انہوں نے کیا کیونکہ دیکھئے وہ چنوٹی کا سامنا بھی کر رہے تھے کشا پر موری دلی پہنچ گئے تھے ان پر دباو بن رہا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے خود کو اسرٹ کرنے کیلئے بھاشا سارا مینیج ہو گیا آپ دیکھیں جس دن سے کاموڑ بھالا ڈیسیزن ہوتا ہے بی سار اس دن کے بعد سے آج کی تاریخ بی جی پی میں ریفٹ ہے بی جی پی دونوں ڈیپٹی سی ایم کو باہر کر دیا ہے چنوٹ پرچار میں وہ لگ گئے ہیں پرائم ٹائم نیوز یہی چل رہی تھی کہ یوگی اور ان میں لڑائی ہو رہی ہے یوگی بنا موڈی ہو رہا ہے سارا کا سارا ایک ساتھ مینیج ہو گیا کیونکہ اب کاموڑ ہیں اور کاموڑ کے نام پر ساری کی ساری انہوں نے مشینری کو جھوگ دیا اور ہم اور آپ تو یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن جو گوڈی میڈیا ہے وہ تو جا جا کے وہ پوچھ رہا کیا آپ کھائیں گے کیا آپ کھائیں گے ایک نون issue it was completely nonsense issue جس کو انہوں نے issue بنا کر اتنے بڑے پیمانے پر سب کو ڈرہ دھمکا کہ یہی پیلا دیئے وپاکش آخری سوال یہاں میں آپ سے جان نا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے اس کا مقصد کہیں نہ کہیں وہ دس سیٹے بھی ہیں جہاں اپچنا ہونے والے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے اس مددے کا اثر پڑھ سکتا ہے خاص طور سے جو مددے پر موڈی جی کیا کریں ڈی کے ساتھی کہیں پر موڈی جی فون نہیں کر پائی ہوگی جی پھر سپریم کورٹ کا ایک سہرہ ملا وہ تو یہ ہوا کہ موڈی جی کو راحت ملی ہوگی شاہ کو لیکن وہ یہ بڑا ہندو ہے لیکن مجھے نہیں لگتا جیسے اتنی بڑے پرپیگنڈا کے بعد یوپی نے جو سندیش دیا ہے وہ مجھے لگتا آگے بھی جائے گا اپنے تیسرے مددہ ہے عام بجٹ آتا ہے جس کا سمرتھن پالتو پترخار نہیں کرتے جس کا سمرتھن ہم وپکش میں دیکھتے ہیں جو اپرتیاشت ہے اس نے وپکش میں ایک تا لا دی ہے کہ ایسا وشواس صدن کے اندر جہاں وہ لوگ سبھا اور راج سبھا کی جو چیزیں اسے چنوٹی دے رہے ہیں وہ کیا اس مددے کا پنچ بتائیں گے مکل بلکل یہ بجٹ ایسا پہلے بجٹ میں بھی ایسا کچھ جنت کو نہیں دے پائی یہ ہی وجہ ہے کہ وپکش حملہ ہوا مجبوط ہوا اس نے بتائے کہ کچھ چیزیں جو ہو پائیں وہ ہماری کوپی کی گئی ہے لیکن کچھ نہیں دیا اور یہ بھدبھاؤ کا آروف بلکل صحیح ہے کہ دیش میں دو راج نہیں جہاں آپ سے بیساکیاں ملی ہیں دیش میں اور بھی راج ہیں بھاشا کیا ہے اس مددے کا پنچ دیکھیں اس نے پورے وپکش کو ایک ideological line میں بان دیا ہے سب نے ایک سور میں کہا کہ کورسی بچاؤ پیڈرل سٹرکچر کے ویروضی بتاتے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپر ہینڈ لیا ہے وپکش نے اس بار وہ اپر پرتیاشت ہے اب اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ وپکش بہت خوبصورتی سے اس مددے کو اٹھا رہی ہے کہ یہ صرف سرکار بچاؤ بجٹ ہے کیونکہ آپ نے جو کچھ دیا صرف آندر اور بہار کو دیا اور دلچسپ بات ہے کہ ادھو سینا نے جس طرح سے مہاراشت اسمیتہ کا مددہ اٹھایا کیا مہاراشت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے گھوشنا تک نہیں کی ایک تیر سے دو شکار ایک طرف سرکار کی چھوی کیے تو صرف اپنی جان بچانے کیلئے بجٹ پیش کر رہے اور دوسری طرف شناف ہونے والے مہاراشت میں اور مہاراشت کی توہین کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے بھاشا آندر اور بہار والا مددہ بنایا گیا ہے آپ نے دیکھا جس طرح سے وطن منتری نے اٹھ گیا اور یہ مشکل ہے بھاشپا کے لئے اور دیکھیں کہ جس طرح سے ان دونوں راجیوں کو بھی جھنجھنا پکڑا گیا بڑا مزیدار بات ہے کہ ملا لولی پاپ ہے اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں دونوں کو نہیں دیا دونوں کی مانگ تھی موڈی جی نے چنو بھاشن میں سوال اٹھائے سارے کے سارے گڑ بندھن کے جو لوگ ہیں وہ ایک جھوٹ ہو کر یہ بتانے کہ انہوں نے پوری کوشش کی اور وہ ایک ہیڈ دس سے بھی کم نمبر پر پہنچ گیا اس سے پڑے گا کیونکہ آپ نے مہراش کا ذکر کی اکھلیش نے بھی یہ کہ یہ دبل انجن ہے آپ نے دبل انجن کو کیا دیا اتراخن کو کیا ملا میں تو مانی پور جہاں رہات پنرواس کی بہت ضرورت ہے اس کے لئے آپ نے کیا کیا اس کے لئے کوئی شبد نہیں بولتے لڈاک کے لئے کیا بات ہوئی ہے جمہ کشمیر کے لئے کسی کے لئے کوئی نہیں کہ جنتا نے سبق دیا ہے اس لئے بیروزگاری بولنا پڑا اور جو تھوڑا بہت میڈل کلاس سمجھاتا رہا کہ کتنا بڑا اعلان ہو گیا ہے سترہ ہزار پانچ سو بچ جائیں میڈل کلاس سوچ رہا شاید ہمارے لئے پرائیم ٹائم ڈیویٹ سے اس کے لئے کچھ نہیں ہے مہنگائی پہلے ہی یہ بچت کھا چکی نوکریہ کھا چکی ہے جو ان کی نیتیا ہے اب اس میں یہ بچت کیا اونٹ کے موہ میں جیرا بھی ہے چھوٹے نیویشک ان کے اوپر جو اپنے ٹیکس لگایا چھوٹے نیویشک کتنے ہے 10 کروڑ ریجسٹرڈ ہیں اپ فیمیلیز لے لیجیے تین کو بھی مانیے تیس کروڑ لوگ اس دیش میں ان کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا اس میں اور آپ دیکھیں اس کا سیدھا سیدھا اثر کی جو ریفارم سوالی سرکار ہے اس کا بجٹ ہوتا ہے اور شیئر مارکٹ گر جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ چھوٹے نیویشک کی زندگی سے جوڑا مسئلہ ہے آپ یہاں پر بلکل ریگریسیو کام اٹھاتے جب اکانومی آپ کی بیٹھ رہی ہے اور تمام آپ نے دعویٰ کر دیا بھائی نیرمیلا جی نے 4.1 کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے اور اس کے تحت 500 کمپنی چونلی آج کی تاریخ میں دیکھیں سارے کمپنی والے پریشان ہے کہ بیس ہزار لوگوں کو ہم نہیں دے سکتے اپر انٹرنشیپ کیونکہ ہمارے سپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے کہیں سے بھی کوئی سیکشن مجھے خوش نظر نہیں آرہا اور بیہار میں تیجسوی نے جس طرح سے بکھیا دھیر دی چھ چھ ہزار کروڑ کا انفر سٹرکچر اس میں انہوں نے تین کی تو فوٹو ڈال دی کہ گھڑکری جی پہلے بکسر ہائیوے اناگریٹ کر چکے ہیں یہ راستہ پہلے آ چکا ہے ری پیکجنگ جو کی گئی ہے تو انہوں کو بھی جان بچانے نتیش کو اور انکو اور شکشہ پر جو ہر گزرتے سال کے ساتھ کھرچہ جو کم ہو رہا ہے سب سے جسے ریکارڈ ستر پر کم بجٹ یہ خرچہ اس پر آیا ہے اور وہ دکھائی بھی دے رہا ہے کہ شکشہ کے پرتی آپ کتنے گمبیر ہیں پیپر لیگ سے لے کر جس طریقے سے وائس چانسلر نیوک کیے جاتے ہیں اور شکشہ پر خرچ شکشہ بڑھے گی بے روزگار ہی بڑھے گی روزگار مانگیں گے نا لوگ تو اس لئے نہیں چاہتے کہ آپ پڑھیں اب میں کہ رہا ہوں اس بجٹ کے بجٹ کو اس لئے مضبوطی ملی ہے کہ سارے سوال وہ کھڑے ہیں چاہے وہ روزگار کا سوال ہے چاہے شکشہ کا سوال سوال سارے سوال چاہیے بجلی بیجلی پانی چاہیے سارے سوال وہیں کھڑے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے ایک چیز اور منرے جو لائف لائن ہے گرامیر بھارت کی اتنا بیچن انڈریست ہے اور آپ نے اس کا بجٹ بڑھایا نہیں مطلب ریال ٹرمز میں گھٹ گیا شکشہ کا آپ چلیے بہت بہت شکریہ مکل اور بھاشا آپ دونوں کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب شرما کو دیجئے اجازت نمسکار بہت